موسیقی یہ ہم نے سراغ کر دیا ہے درمیان میں اور اس میں دو چمچ ہم نے گھی گرم کر کے یا آئل گرم کر کے ڈال دیں گھی زیادہ بیسٹ ہے اس کو ڈال کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہاتھوں پر ملنا ہے اسے ملتے جائیں گھی نمک مہدہ رجوائن ساتھ مکس ہو جائے ایسے ہی سارا مہدہ اور گھی مکس ہو جائے بنی ہے اسے ملتے ہوئے ایک سے دو منٹ لگائیں اسے ہاتھ میں دبائیں تو یہ دیکھے جوڑ گیا ہے اسے توڑے ہاتھ سے توڑ جائے گی ہے ہماری دو کی پیردی سٹیج تیار ہو گئی ہے اب اس جگہ پر ہمیں محسوس کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں پانی ڈالیں پانی کو میں نے ہرکا سا گھرم کیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے ہیں ایک دم سے سارا پانی ڈالنا ہے اسے آٹے کی طرح پرنیاں بناتے جائیں اسے ہمیں تقریباً آٹھ منٹ تک گونڈ رہے ہیں تھوڑا 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 پانی بنائیں اور مکس کرتے جائیں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی جائے کرتے ہیں یہ ایک کپ سے بنی ہے اسے اب پانی کی ضرورت رہے ہیں اب آپ اسے دونوں آٹھوں کے ساتھ اور آٹے کی طرح گونڈ رہے ہیں یہاں گھونڈ رہے ہیں پانچ سے سات وینڈ کرتے ہیں پھر اسے دیدے کپڑے کے ساتھ توڑ کر دینا اسے مجھے گھونڈتے ہوئے سات وینڈ پہ ہیں یہ تیاری سے ملاحبہ ہیں موٹے موٹے پیس لئے ہیں اس میں دو چمچ سوکا دھنیا موٹا کھتا ہوا ایک چمچ زیرا موٹا کھتا ہوا دو چمچ پیاس جائیں گے نمک ایک چمچ سورک میرچ ایک چمچ اناردنا پیسا ہوا ایک چمچ موٹی کھوٹی ہلال میرچ اور ایک چھوٹکی اجوائن جائے گی یہ سارے مسالہ جات میں اس میں مکس کرتی ہوں پیاس سمیت ہلاس میں ہرہ دنیا ہری میرچیں اور دو چھوٹکی کاری میرچیں ملا رہے ہیں آدھی چمچ پدینہ سوکھا ہوا اور ایک چمچ پسوری میتھی ڈال کے سارے چیزیں ڈال کے ایسے مکس کر کے یہ فیلنگ ہماری تیار ہے اس کو کچوریوں میں بھریں گے اس میں آپ چھیکن بھی ڈال سکتے ہیں وائل کر کے شریڈ کر لیں اور ریشہ کر لیں اور اس میں آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ مختلف وریشن آپ کر سکتے ہیں ریشٹ کے بعد یہ ہماری دو ریڈی ہے اب اسے ہم پیڑے بنائیں گے اور روٹی کی طرح اسے بھیل لیں گے اس کے بعد اسے کٹ کریں گے ایسے آٹا لیتے ہیں کچوری کے لئے ہم نے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں ایسے کر دیا اور اس کو گول گول کرتے جائے کرتے جائے نیچے سے ہم نے یہ سراخ نہیں بننے دینا اس کو اتنا گول کرنا ہے کہ یہ سراخ بند ہو جائے ایسے ہی میں سارے پیڑے بناناتی ہوں اور پھر کچوریاں بناناتے ہیں ایک بار اور پیڑا بناناتی ہوں ایسے کرتے اس کا کٹ نہیں آنا جائے اس کے کچوری کے لئے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہیں اور روٹی کی طرح بھیل لینے ہیں اور اس کو بلکل گول بھیل کے رکھ دیتے ہیں اب ایسے روٹی کی طرح بیل لیتے ہیں پھر اسے بیلنے کے سارے پیڑے لیں اب ایک اور دکھاتے ہیں آپ نے ایک کچوری بھڑی لینے ہیں تو پیڑا بھڑا کر لیں چھوٹی لینے ہیں پھر کچھوٹا کر لیں اسے بیلتے جائیں روٹی کی طرح یہ ہماری جوٹی تیار ہوگی اس میں ہمیں فیلنگ ڈالتے ہیں جو ہم نے تیار کی ہے ایسے پکڑ لیں سینٹر سے پکڑنا ہے ایسے اور پھر سینٹر سے پکڑنا ہے ایسے چار کونیں بن جائیں گے یہاں سے بھی سینٹر سے پکڑنا ہے پکڑ کے اب جو چار بچے ہیں وہ بھی ایسے پکڑیں ایک ایک کر کے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے چاروں کو پکڑ کے ایسے گھمائیں جو اضافی ہو وہ اوپر سے اتار لیں اور اسے ایسے کر دیں یہ ہماری کچھوٹی تیار ہوگی ایسے ہمیں باقی کچھوٹیاں تیار کرتی ہوں ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں ساتھ جو ہم نے تیار کی ہے اسموسا پٹی کے لیے اور کچھوٹی کے لیے اسی دو کے ساتھ ہم نے روٹیاں بنائی ہیں جسے ہم توے پہ سیکھ لیں گے تواں ہم نے گرم کر دیا ہے یہ ہم نے روٹی اس پہ ڈال دیا ہے یہ ہماری سموسا پٹی تیار ہے جو ہم نے ہلکی سی بس ایک طرف سے سیکھ لی یہ بازار جیسے ہم نے گھر میں تیار کر دیا ہے یہ گھر میں ہم نے ہوم میڈ سموسا پٹیاں تیار کر دیا ہے اس سے بھی سموسے آپ بھی دھر میں بنائیں ٹرائے کریں اور شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ تیار کی اس میں فیلنگ دار دیا ہے فیلنگ بہت زیادہ نہیں بھر لیں اگر زیادہ رکھے تو تھوڑی نکال لیں یہ ایک اور بنا رہے ہیں سینٹر سے پکڑی یہاں سے سینٹر سے پکڑی اور پھر سینٹر سے پکڑی اب یہ چار کونے بن گئے ان کو بھی ایسے ایک ایک کر کے پکڑتے جائیں یہ ہماری ایسے میں رول کی اور بلکل بند کر دی یہ ہماری کچوری تیار ہے اب اسے پھرائی کریں گے گی ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم کچوریاں ڈالتے ہیں یہ اس میں ایسے ڈالتے جائیں گے اور آنچ کو بلکل درمیانہ کر دیں گے یہ دوسری کو جوری ڈالتے ہیں ایسے ایسے کچھ دیوں کو جوری ڈالتے ہیں اس کو ایسے اس کے اوپر گھی ڈالتے جائیں جب یہ کھوکو ہو جائے گی تھوڑی پک جائے گی تو خود ہی اوپر آنا شروع ہو جائے گی اس کے اوپر بس گھی ڈالتے رہیں تاکہ اس کا اوپر سے پک جائے تاکہ اس کا کرسٹ بنے یہ ہم نے سموسا پٹی کے ساتھ تیار کی ہے اسی دو سے آپ سموسے بھی تیار کر سکتے ہیں رول بھی تیار کر سکتے ہیں اب اس کے سائے چینج کرتے ہیں اب اس کے اوپر بھی ایسے ہی ڈالے گئے دیکھیں ابھی ہماری کچوریاں پاک ہی رہی ہیں تو اس کا کرسٹ بن گیا اس کی دو پر فیکٹ بنی ہوگی تو کرسٹ بنے گا یہ کچوریاں تیار ہوگی ہیں اسے ہم نکار لیتے ہیں یہ ہماری ہوم میڈ کچوری بلکل ریڈی ہے اگر آپ کا میری ریسپی پسند آئے تو شیئر کریں سسکرائب کریں اور میری ریسپی اس کو ٹرائے کرتے رہیں اللہ حافظ یہ ہمارے یہ ہمارے یہ ہمارے جو ہم نے طوے پر سموسہ پٹیاں تیار کی تھی اس سے ہم نے سموسے ریڈی کی ہیں یہ ہماری کچوریاں ہیں جو ہم نے اس ہی دو سے بنائی ہیں ایک ہی دو سے ہم نے سموسے کچوریاں اور رول بھی بنائے ہیں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو شیئر کریں سسکرائب کریں میری چینل کو لائک کریں اور فرینڈ اور فرینڈ اور سیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ